جیون ہم سب ہی کو دھک کے مارتا ہے کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں اور باقی جوجتے ہیں کچھ لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں وہ جیون کے دھکوں کا سواگت کرتے ہیں ان گنے چنے لوگوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں کچھ سیکھ لینا چاہیے وہ سیکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ تمہاری طرح لڑتے بھی ہیں امیر ڈیڈی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لکڑی کی پرانی جر جر کھڑکی کو بند کیا جسے مرمت کی ضرورت تھی اگر تم یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو تم بڑے ہو کر بدھیمان دولت مند اور سکھی یوک بنو گے اگر تم نہیں سیکھتے ہو تو تم زندگی بھر اپنی سمسیاؤں کے لیے اپنی نوکری کم تنخواہ یا باس کو دوش دیتے رہو گے تم جیون بھر اس بڑے موقع کی امید کرتے رہو گے جو آ کر تمہاری تمام آردھک سمسیاؤں کو حل کر دے امیر ڈیڈی نے یہ دیکھنے کے لیے میری طرف دیکھا کہ کیا میں ان کی بات سن رہا تھا ان کی آنکھیں میری نظروں سے ملیں ہم ایک دوسرے کو ایک ٹک دیکھتے رہے اور اپنی آنکھوں سے سمواد کرتے رہے آخرکار جب میں ان کے سندیش کا مطلب سمجھ گیا تو میں نے اپنی نظریں پھیر لیں میں جان گیا کہ ان کی بات صحیح تھی میں انہیں دوش دے رہا تھا جبکہ سیکھنے کا آگرہ میں نے خود کیا تھا میں جوج رہا تھا امیر ڈیڈی نے آگے کہا اگر تم اس طرح کے انسان ہو جس میں ذرا بھی ہمت نہیں ہے تو جیون کے ہر تھپیڑے ہر دھکے کے سامنے تم ہار مان لوگے اگر تم اس طرح کے انسان ہو تو تم زندگی بھر سرکشت طریقے سے کھیلتے رہو گے صحیح چیزیں کرو گے اور کسی ایسے وقت کا انتظار کرو گے جو کبھی آئے گا ہی نہیں پھر تم ایک نیرس بوڑھے آدمی کی طرح مر جاؤ گے تمہارے بہت سے دوست تمہیں سچ مچ پسند کرتے ہوں گے کیونکہ تم بہت اچھے مہنتی انسان تھے لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم نے جیون کے دھکوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے دل کی گہرائی میں تم جوخم لینے سے تھراتے تھے تم دراصل جیتنا چاہتے تھے لیکن ہارنے کا ڈر جیتنے کے رومانچ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا دل کی گہرائی میں تمہیں اور صرف تمہیں ہی یہ باتیں پتہ رہیں گی کہ تم نے کبھی جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی تم نے سرکشت طریقے سے کھیلنے کا وکلپ چنا ہماری نظریں ایک بار پھر ملیں میں نے پوچھا تو آپ مجھے دھکا دے رہے تھے کچھ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں امیر ڈیڈی مسکرائے میں تو کہوں گا کہ میں نے تمہیں جیون کا سواد چکھایا ہے جیون کا سواد میں نے پوچھا حالانکہ میں اب بھی ناراض تھا لیکن اب میں جگیاس ہوں اور سیکھنے کے لئے تیار بھی تھا تم دونوں لڑکے پہلے انسان ہو جنہوں نے مجھ سے پیسہ بنانے کی کلا سیکھنے کا اگرہ کیا ہے میرے ایک سو پچاس سے زیادہ کرمچاری ہیں پرانتو ان میں سے ایک نے بھی مجھ سے دھن سمبندھی گیان نہیں مانگا وہ مجھ سے نوکری اور تنخواہ مانگتے ہیں لیکن پیسے بنانے کی کلا سیکھانے کو کبھی نہیں کہتے اس لئے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی سب سے بہترین سال پیسے کی خاطر کام کرنے میں گزار دیں گے اور انت تک کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ دراصل وہ کس چیز کیلئے کام کر رہے ہیں میں بیٹھا بیٹھا غور سے سنتا رہا تو جب مائک نے مجھے بتایا کہ تم یہ سیکھنا چاہتے ہو کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے تو میں نے ایسا پاٹھے کرم بنانے کا نرنے لیا جو اصل جیون کا پرتیبیمب ہو میں بولتے بولتے تھک جاتا لیکن تم میری بات کا مطلب کبھی نہیں سمجھ پاتے اسی لئے میں نے یہ نرنے لیا کہ تمہیں جیون کے تھپیڑوں کا سواد چکھاؤں تاکہ تم میری بات سن اور سمجھ سکو اسی لئے میں نے تمہیں ایک گھنٹے کیلئے صرف دس سنٹ دیئے تو ایک گھنٹے میں صرف دس سنٹ کی خاطر کام کر کے میں نے کون سا سبک سیکھا میں نے پوچھا یہی کہ آپ لالچی ہیں اور اپنے کرمچاریوں کا شوشن کرتے ہیں امیر ڈڈی کرسی پر پیچھے ٹکے اور جم کر ہسے آخر وہ بولے سب سے اچھا یہ رہے گا کہ تم اپنا درشتی کون بدل لو مجھے دوش دینا چھوڑ دو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ سمسیا میں ہوں اگر تم سوچتے ہو کہ تمہاری سمسیا میں ہوں تو تمہیں مجھے بدلنا ہوگا لیکن اگر تمہیں احساس ہوتا ہے کہ سمسیا تم خود ہو تو تم خود کو بدل سکتے ہو کوئی چیز سیکھ سکتے ہو اور زیادہ سمجھدار بن سکتے ہو زیادہ تر لوگ خود کو چھوڑ کر سنسار کے ہر ویکتی کو بدلنا چاہتے ہیں میں تمہیں بتا دوں کسی دوسرے کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنا زیادہ آسان ہوتا ہے میں نے کہا اب میں سمجھ نہیں پایا اپنی سمسیاوں کے لیے مجھے دوش دینا چھوڑ دو امیر ڈیڈی نے ادھیرتہ سے کہا لیکن آپ مجھے صرف دس سنٹ ہی دے رہے ہیں تو تم کیا سیکھ رہے ہو امیر ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہی کہ آپ لالچی ہیں میں نے شرارتی مسکان کے ساتھ کہا امیر ڈیڈی بولے دیکھا تم اب بھی یہی سوچتے ہو کہ سمسیا میں ہوں وہ تو آپ ہیں ہی دیکھو یہ نظریہ رکھوگے تو تم زندگی بھر کچھ نہیں سیکھ پاؤگے اگر تم یہ نظریہ رکھتے ہو کہ سمسیا میں ہوں تو تمہارے پاس کون سے وکلپ رہ جاتے ہیں دیکھے آپ میری تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں یا میرے پرتی زیادہ سممان نہیں دکھاتے ہیں اور مجھے نہیں سکھاتے ہیں تو میں کام چھوڑ دوں گا اچھی طرح کہا امیر ڈیڈی نے کہا زیادہ تر لوگ ٹھیک ایسا ہی کرتے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسری نوکری کی تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں بہتر افسر اور زیادہ اونچی تنخواہ ملے وہ سچ مچ سوچتے ہیں کہ اس سے سمسیا سلچ جائے گی مگر زیادہ تر ماملوں میں ایسا نہیں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے پوچھا بس ایک گھنٹے کے بدلے دس سنٹ کی بھیک لے لوں اور مسکراتا رہوں امیر ڈیڈی مسکرائے باقی لوگ یہی کرتے ہیں وہ یہ سوچ کر تنخواہ بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ زیادہ پیسے سے ان کی سمسیایں سلچ جائیں گی ادھکتر لوگ بس اسے سوئیکار کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی ورطمان نوکری کے علاوہ دوسری نوکری کر کے زیادہ کڑی محنت کرتے ہیں لیکن وہاں بھی انہیں کم تنخواہ کو سوئیکار کرنا پڑتا ہے میں بیٹھا بیٹھا فرش کو گھورتا رہا اور اس سبق کو سمجھنا شروع کرنے لگا جو امیر ڈیڈی سکھا رہے تھے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جیون کا سواد تھا آخر میں نے نظریں اٹھا کر پوچھا تو سمجھا کس چیز سے سلجھے گی اس سے انہوں نے کہا اور اپنے کرسی پر آگے جھک کر میرے سر کو ہلکے سے تھپ تھپایا تمہارے کانوں کے بیچ کی چیز سے یہی وہ پل تھا جب امیر ڈیڈی نے وہ نرنائک درشتی کون بتایا جو انہیں ان کے کرمچاریوں اور میرے غریب ڈیڈی سے الگ کرتا تھا اور جس کی بدولت وہ انتتہ ہوایی کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے جبکہ میرے اچھ شکشت لیکن غریب ڈیڈی زندگی بھر آرثک سمسیاؤں سے جوجتے رہے یہ ایک انوٹھا درشتی کون تھا جس نے میری زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا امیر ڈیڈی نے بار بار مجھے یہ درشتی کون سکھایا جسے میں پہلا سبق کہتا ہوں غریب اور مدھیمورگیے لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں امیر لوگ پیسے سے اپنے لیے کام کراتے ہیں اب تک میرے غریب ڈیڈی نے مجھے جو سکھایا تھا شنیوار کی اس اجلی صبح میں نے اس سے ایک بلکل ہی بھن درشتی کون سکھا نو سال کی عمر میں ہی میں سمجھ گیا کہ دونوں ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں سیکھوں دونوں ہی ڈیڈی مجھے پڑھنے کے لیے پروتصاہیت کرتے تھے بس ادھین کے وشے الگ تھے میرے اچھ شکشت ڈیڈی سلاح دیتے تھے کہ میں وحی کروں جو انہوں نے کیا تھا بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تم جم کر پڑھائی کرو اچھے گریڈ لاؤ تاکہ تمہیں کسی بڑی کمپنی میں سرکشت نوکری مل سکے اور یہ سنشت کرنا کہ اس میں بہترین سوویدھائیں بھی ملیں میرے امیر ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے اپنے لئے کام کرا سکوں یہ سبق میں کسی کلاس روم کے کارن نہیں بلکہ ان کے مارک درشن کے کارن جیون بھر سیکھنے والا تھا میرے امیر ڈیڈی نے اپنے پہلے سبق کو جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ تم دس سنٹ پرتی گھنٹے پر کام کرنے پر ناراض ہوئے اگر تم ناراض نہیں ہوئے ہوتے اور اسے چپ چاپ سویکار کر لیتے تو مجھے تم سے کہنا پڑتا کہ میں تمہیں نہیں سکھا سکتا دیکھو سچمچھ سیکھنے میں اورجہ جوش اور دھدھکتی اچھا کی ضرورت ہوتی ہے کروڑھ اس فارمولے کا ایک بڑا حصہ ہے کیونکہ جوش کروڑھ اور پریم کا سمنوے ہوتا ہے جب پیسے کی بات آتی ہے تو ادھکتر لوگ سرکشت راستہ کھوجتے ہیں اور سرکشت محسوس کرنا چاہتے ہیں اسی لئے جوش انہیں راہ نہیں دکھاتا ہے انہیں راہ دکھاتا ہے ان کا ڈر تو کیا اسی لئے وہ کم تنخواہ والی نوکریاں کرنے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا ہاں امیر ڈیڈی نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کرمچاریوں کا شوشن کرتا ہوں کیونکہ میں انہیں شگر پلانٹیشن یا سرکار جتنی اونچی تنخواہ نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ لوگ اپنا شوشن خود کرتے ہیں ڈرتے وہ ہیں میں نہیں میں نے پوچھا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو انہیں زیادہ ویتن دینا چاہیے مجھے زیادہ ویتن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ زیادہ پیسہ ملنے سے بھی ان کی سمسیائیں نہیں سلجیں گی اپنے ڈیڈی کو ہی دیکھ لو یہ بہت سارا پیسہ کماتے ہیں مگر اس کے باوجود اپنے بلوں کا بھگتان نہیں کر پاتے ادھکتر لوگوں کو اگر زیادہ پیسہ دے دیا جائے تو وہ زیادہ کرز میں ڈوب جائیں گے تو اسی لئے آپ نے دس سنڈ پرتی گھنٹے کی تنخواہ دی میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سبق کا حصہ تھا صحیح سمجھے امیر ڈیڈی مسکرائے دیکھو تمہارے ڈیڈی سکول گئے اور انہوں نے اتکرشت شکشہ اس لئے حاصل کی تاکہ انہیں اونچی تنخواہ والی نوکری مل سکے لیکن ان کے پاس اب بھی پیسے سمبندھی سمسیائیں ہیں کیونکہ انہوں نے سکول میں پیسوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سیکھا اس سے بڑھ کر وہ پیسے کے لئے کام کرنے میں یقین کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے میں نے پوچھا نہیں سچ مچ نہیں امیر ڈیڈی نے کہا اگر تم پیسوں کے لئے کام کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو سکول میں سیکھو ایسا کرنا سیکھنے کے لئے اس سے بڑھیا کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اگر تم یہ سیکھنا چاہتے ہو کہ پیسے سے اپنے لئے کام کیسے کرایا جائے تو تمہیں یہ میں سکھاؤں گا پر تب ہی جب تم سیکھنا چاہوگے کیا ہر کوئی سے سیکھنا نہیں چاہتا میں نے پوچھا نہیں امیر ڈیڈی نے کہا صرف اس لئے کیونکہ پیسے کے لئے کام کرنا سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے خاص طور پر اگر دھن سمبندھی ماملوں میں ڈر تمہارا مول بھاو ہو میں سمجھ نہیں پایا میں نے تیوری چڑھا کر کہا حال فلحال اس کی چنتہ مت کرو بس اتنا جان لو کی یہ ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نوکری کرتے ہیں اپنے بل نہ چکا پانے کا ڈر نوکری سے نکالے جانے کا ڈر پریابت پیسہ نہ ہونے کا ڈر اور دوبارہ شروعات کرنے کا ڈر یہ کسی پیشے یا ہنر کو سیکھنے کا ادھین کرنے اور پھر پیسے کے لیے کام کرنے کی قیمت ہے ادھکتر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باؤس پر ناراض ہوتے ہیں